موسیقی Welcome back friends Elementor Pro complete course میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم templates ویجٹس کو کیسے use کرتے ہیں وہ بھی Elementor Pro میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اس کی setting اور اس کا use کیسے کریں گے یہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکون کو پریس کر کے آل پہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے الیمنٹر کے ونڈو پہ آئیں گے اور ونڈو پہ آنے کے بعد یہاں سے ایک section create کریں گے اور مجھے ایک column چاہیے تو میں ایک سالے کر دوں گا اس کے بعد nine dot پہ click کریں گے اور اس کے بعد basic پہ basic کے بعد pro کے section پہ آئیں گے اور pro کے section پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے آئیں گے تو الیمنٹ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں template اس کو یہاں سے اٹھا کر اور یہاں drag کر دیں drag کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں left side پر ہمارے سامنے template کا ایک ہی menu یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ بھی content میں اور اس کے علاوہ style کا کوئی option نہیں ہے اور باقی advance ہے جو ہر الیمنٹر کے element ونڈو میں ہوتی ہے تو اب جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں choose template یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آل لکھا ہے لیکن اگر آپ کچھ بھی search کریں گے جیسے for example کے لیے آپ نے اگر کوئی elementر کا یعنی template design کیا ہو اور اس کو template میں save کیا ہو اور یہاں آ کر آپ save یہاں پر search کریں گے اس کا نام تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن یہ تمام کام ابھی آپ کو میں سکھاتا ہوں template میں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے wordpress کے window پہ اور یہاں سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے آپ آئیں گے یہ جو template کا section آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں save template اس پر click کر دیں اگر آپ نے پہلے سے کوئی template design کیا ہو اور اس کو یہاں پر save کیا ہو تو وہ یہاں پر آپ کو show ہوگا اس کے بعد میں جو ہے چاہیے تو یہاں سے add new پر click کریں گے اور add new پر click کرنے کے بعد choose template type یہاں پر آپ select کر سکتے ہیں page کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں section کرنا چاہ رہے ہیں landing page کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا چاہیے وہ یہاں سے آپ select کر لیں for example کے لیے میں section کے لیے چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے select کر دوں گا اور اس کا نام میں دے دیتا ہوں demo میں نے demo template نام رکھ دیا اس کے بعد create template پر click کریں گے اور create template پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ window open کر دے گا جس طریقے سے elementor ہمارے سامنے open ہوتا ہے تو اس نے ہمیں جو ہے elementor کی library open کر دی لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں custom اپنی کوئی design چاہیے تو یہاں سے اس کو close کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہی elementor کی window ہمارے سامنے open ہو چکی ہے اب یہاں پر جو بھی کام ہم کریں گے تو وہ ہمارے سامنے نظر آئے گی اور یہاں سے جو ہے ہمیں for example کیلئے میں کوئی ایک demo design کر دیتا ہوں یہاں سے میں جلدی سے تو میں نے ایک demo سا design کر لیا take setting add کر دی دو images add کر دی جس طریقے کا آپ design چاہے تو آپ design یہاں پر create کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے publish پر click کریں گے publish کر دیں گے تو آپ کی یہ جو hurry up your section is live ہو چکی ہے اور یہاں سے یہ جو 3 line ہے اس پر click کریں اور یہاں سے exist to dashboard پر click کر دیں اس کے بعد آپ ابھی جائیں اپنے elementor کے window پہ اور یہاں سے جو ہے میں elementor کے window پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ search کر رہے ہیں demo template صرف آپ demo بھی select کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ template جو ہے آ چکی ہے اور یہاں سے اس کو select کر دیں select کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو وہاں پر design create کیا تھا وہ یہاں پر add ہو چکا ہے یہ کیوں کرتے ہیں اگر for example کے لیے یہاں سے edit section پر right click کریں آپ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں save as template اگر اس کو آپ save کریں یعنی آپ کسی دوسرے page پہ بھی اس کو use کرنا چاہتے ہیں یا کئی اور بھی use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے save as template بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو آپ design کریں گے اس کے علاوہ جو ہے اس میں اتنا اور کچھ نہیں ہے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کریں اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next video میں bye bye